مولانا صاحب آج یہاں پر کافی اچھا لنگر لگا ہوا ہے صبح سے دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں کی بھیڑ ہے لوگ کافی تعداد میں لنگر میں حصہ لے رہے ہیں تھوڑا آپ اس پہ بتائیں گے کہ یہ لنگر کب کب لگتا ہے اور کس پہ لگتا ہے تھوڑا زیارہ شریف کے بارے میں تھوڑا آگاہ کروائیں تاکہ عوام کو بھی پتا چل سکے جی محترم میں تو پہلی آپ کے سلام کا جواب دے چکا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو اچھے ہو جائیں گے ادنا ہوں گے تو اعلیٰ ہو جائیں گے آپ نے سوال کیا بنا بہترین سوال ہے کہ یہاں پر جو آپ نے آپ کے سارا کوئی دیکھا ہے آپ کے کیمرے نے یہاں کی تمام چیزیں دیکھ لیں ہیں یہاں ہر سال کی طرح امثال بھی ہمارے محترم قبلہ عزت ماو الحاج سید گولا محمد شاہ صاحب جو پیر گولا محمد صاحب بابا جی صاحب ہیں ان کی قیادت صدارت ان کی سرپرستی میں ہر سال جو ہے یہاں پر حضرت شاہ فورید الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارس مبارک منایا جاتا ہے بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ خوشکرم کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ پورے سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جو بغداد شریف سے ہمارے ان پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے کشتوار کی سرزمین پر گئے تھے جنہوں نے آکے جمہ کشمیر کے اندر دین کو فیلایا جو اسلام کو جاگر کیا لہٰذا انہی کے ان بہاڑیوں سے جب ان کا گزر ہوا ہے تو جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں جن جگہوں پر انہوں نے بیٹھ کے عبادتیں کی ہیں قیام گئے ہیں لہٰذا ان کے وہاں کشتوار کے جانے کے بجائے جو لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے پوری سال کا جو نظر ہے جو نیاز ہے وہ یہاں آستانہ پہ یہاں درگہ شریف پہ آکے وہ اپنی اپنی مرادیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے کرنے درنے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ وسیلوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی مرادیں پوری فرماتا ہے لہٰذا یہاں آپ لوگوں نے دیکھا یہاں مستوراتیں آتی ہیں ماں بہنیں آتی ہیں جوان بچے بزرگ آتے ہیں اور بڑی ہی عقیدت احترام کے ساتھ یہاں پر کھانے پینے کا احترام ہوتا ہے بڑے ہی بہترین آحسن اندازے سے یہاں لنگر کا انتظام ہے لہذا ہمارے یہاں پر جتنے بھی رضاکار ہیں انتظامیاں ہیں درگہ شریف کی جانب سے تو یہ سارا کریڈیٹ ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو لوگ یہاں بڑے عقیدت احترام کے ساتھ جن لوگ نے اس کا احترام یہاں کیا انتظام کیا ہے لہذا یہ ہمارے پیر گولا محمد صاحب ہیں باقی ان کے جتنے بھی مریدین ہیں مخلصین ہیں محبین ہیں متوصلین ہیں وہ تمام لوگ ہیں شرقہ لوگ ہیں جو اس کا احترام ہوں انتظام کرتے ہیں دور دور پاڑیوں سے لوگ آتے ہیں چل چل کے آتے ہیں یہاں مرادیں ماند اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے لہذا وہ لوگ یہاں آستانے پر آکے دعا بغیرہ تو اسی سلسلے میں ہر سال جو ہے یہ اکتوبر یا نومبر کے مہنے میں یہاں جو عرصین کا تشتوار میں بنایا جاتا ہے حضرت شاہ پریدون بغدازی رحمت اللہ حضرت تو آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہے یہاں درکہ شریف ہے تمام چیزیں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ملک و ملک کی حفاظت فرمائے مسلمان آن عالم کی حفاظت فرمائے ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آمن کی بارے دکھائے ہم آپ کے مادیم سے یہی قوم مسلم کو تمام لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وحدت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فرم پر ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ اشتغفار کریں نمازوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و ایک بنایا سلام علیکم اللہ تعالیٰ ہم سب کو 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 اللہ علیہ وسلم 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 موت مر مٹنے کا نام نہیں مزاج بدلنے کا نام موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے فردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے بے شک سورت الملک کی آیاء مقدسہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ رب نے فرمایا برکت والی وہ ذات ہے جس کے حفظہِ قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے میری اور آپ کی بادشاہی میری اور آپ کی زندگی یہ فانی ہے یہ محدود ہے پہلے کتنا تھا آباد میں آیا پھر کتنا رہے گا مگر وحدہو لا شریف کی جو بادشاہی ہے اس کی جو ذات میں گرامی ہے اس کی جو ذات اور صفات ہوں ان کو دوام ہے فوام ہے ان کو فنا نہیں ہے اور جو چیز اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کر دے اس کو بھی رب کریم بقا عطا فرما دے سید اشتیاط صاحب کی بلا گلانی جن کے عزیزار تھا رب فرماتا ہے برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضہِ قدرت میں پوری قائدات کی بادشاہی ہے آگے رب اپنی ذات کا تعرض کیسے کرتا ہے رب کائنات کی وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمائی ہے پہلے کس کو پیدا فرمایا موت کو اور یہی ترتیب قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ملتی ہے یا علماء مفیان کرام فاضح عظام کی کثیر تعداد ہے میرے نبی نے فرمایا جو کسی قوم کی شباہت کسی قوم کی سنگت جس قوم کی صحبت جس قوم کی رنگت جس قوم کا فیشن جس قوم کا روپ اختیار کرتا ہے رب قریب اس کے ساتھ اس کا معاملہ تو عالم کے تعلق سے یہ مجلس ہے تو وہ تشریف لے گے تو تمام علماء کو اکٹھا کرنے گے تو یہ مجلسے جو ہیں یہ ہمیں دعوت فکر بھی دیتی ہیں کہ عالم گیا تو اتنے علماء آئے اور انشاءاللہ ان کا آنا ہی ان کی بخشش اور ترقی درجات کے لیے کافی ہے مگر نشے ہی جائے گا تو وہاں کون آئے گا موسیقی 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 موسیقی